موسیقی اسلام علیکم آئینن نیوز کے ساتھ میں ہر باب بک سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز اپاکی وزیر خزانہ مفتائی سمائل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے لکچوری آئیٹمز پر آئیت پابندی ہٹا رہے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتائی سمائل کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہماری پولیسی اس کار عامہ ثابت ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں آئی ایم ایف سے 29 اگس کو بورڈ میٹنگ ہوگی ڈسٹرک پولیس خوشہ 50 لاکھ روپے مسروع کا رقم برامت مدعی کے حوالے اسد ایجاز ملی ڈی پیو کچھاپ کی جانب سے ایس پی انویسیگیشن کی نگرانی میں ایس ایچو نورپور انسپیکٹر خالد محمود کی ٹیم کی شاندار کاروائی 29 ایم بی نورپور میں گھر پر مسلحہ اسلحہ لڑائی کی نیت سے حملہ آور ہونے اور بات میں نگتی زیورات اور دیگر سامان کل مالیت 50 لاکھ روپے لے جانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے رقم مبلک 50 لاکھ روپے برامت کلیے گئے اسد ایجاز ملی ڈی پیو کچھاپ نے مسروع کا رقم مدعی کے حوالے کی ملزمان کے نام محمد عیسیٰ ولیوسف قوم اور راجپوس سکنا 29 ایم بی عبدالرحمن ولیوسف قوم اور راجپوس سکنا 29 ایم بی محمد عسکر ولیسا قوم اور راجپوس سکنا 29 ایم بی عشرف ولیسا قوم اور راجپوس سکنا 29 ایم بی ہیں ڈی پیو رحیم یار خان سے قانپور کے ایک معصوم گیارہ سال عبدالرحمن کی درد مندانہ اپیل قانپور شہر کے باثر معروف بدنا میں زمانہ توصیف شکور ول شکور احمد قوم اور رائی سکنا سیٹلائٹ ٹاؤن قانپور رحیم یار خان نے سود کے اصل رقم ادا ہونے کے باوجود مسیح سود کی رقم نہ دینے پر میرے والد محمد زاہد اور بھائی محمد ارسلان کے قلاب تھانا سٹی خانپور میں تین جھوٹے مقدمات درچ کروائے گئے ہیں معصوم بچے عبدالرحمن نے صحافیوں کو بتایا کہ میری والدہ گردے کی بیماری میں مقتلع ہے میرے ایک بھائی کے دل میں سراخ ہے مجفوری میں میرے والد محمد زاہد جو کہ مجید کولونی خانپور شہر کے رہائشی ہے سود پر کچھ رقم توصیف شکور سے لی جو کہ والد نے اصل رقم بھی واپس کر دی اور چار حصے زیادہ مزید رقم بھی دی اس کے باوجود توصیف شکور جو کہ خانپور کا معروف سود کھور ہے کئی گھر سود کی وجہ سے اجار چکا ہے معصوم بچے عبدالرحمن کے مطابق میرے بھائی ارسلان کے خالی غیرنٹی چیک اور دوسرے بھائی فیزان کے مکمل چیک بک توصیف شکور کے پاس تھی اور ان خالی چیکوں کو بھر بھر کر تھانا سٹی خانپور میں میرے بھائیوں کے خلاف بھی جھوٹے مقدمار دچ کیے جا رہے ہیں میرے والد محمد زاہد کو تین دن سے بھی گناتھانا سٹی خانپور کے حوالت میں بند کیا گیا ہے میری والدہ بیماری کی حالت میں بستر مرک پر ہیں میرا بھائی دل میں سراغ ہونے پر بیمار ہیں والد کی گرفتاری پر میری والدہ شدید تکلیف میں مبتلا ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں میری والدہ کو کچھ نقصان ہوا تو ذمہ دار تو غصیف شکور ہوگا ڈی پیو رحیم یار خان سے اپیل ہے کہ میرے والد کو تھانا سٹی خانپور سے رہا کروایا جائے اور توصیف شکور جو بدنا میں زمانہ سوت خور ہے اس کو گرفتار کیا جائے فیضان والزاہد نے ایک درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بھی دی ہے کہ انصاف کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں لورالائی بردستان سے بیرو چیف میاں محمد طاہر بشیر آرائین کی ریپورٹ کے مطابق تحریک انصاف اور علائی کے کارکنان نے نیجی چینل کی بندش کے خلاف لورالائی پریس کلپ کے سامنے تجازی مظاہرہ کیا جس میں بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی مظاہرے کی قیادت سے لے جنرل سیکیٹری حادی حسن ناصر ولی درمان لونی نور محمد شاہ نظر خان حیات اللہ سمیت دیگر ساتھیوں نے کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درشت تھے اس موقع پر طریقہ انصاف کے کارکنان کا کہنا تھا کہ نیجی چینل پر امپورٹڈ حکومت کی جوانب سے پابندی غیر آئین اقدام ہے جس کی جتنی بھی مظامت کی جائے کم ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ای آر وائی چینل سے پہوری پابندی ہٹائی جائے روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک احمد پور شرکیا نواہی علاقہ بستی گھلوا سے تین روز قبل اگواہ ہونے والے شخص کے قتل کا افسوس ناقوا کیا تھانا سٹی پولیس اور ڈی ایس پی احمد پور شرکیا نے لاش پرامت کر لی احمد پور شرکیا سے ہمارے تحصیل ریپورٹر تاریخ سٹارک ریپورٹ کے مطابق بستی گھلوا سے تین روز قبل عبدالوشید نامی شخص کو اگواہ کر لیا گیا تھا پورسہ کے اطلاع پر پولیس تھانا سٹی احمد پور شرکیا نے تین دن بعد عبدالوشید نامی مگوی کی لاش پرامت کر لی ہے ڈی ایس پی احمد پور شرکیا سعادت علی اور ایس پی احمد پور شرکیا منتقل کر دی گئی ہے جبکہ پولیس نے اس اندے قتل کی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے لکی مروت تحصیل نورنگ بازار میں مین جی ٹی روڈ پر جے یو آئی کے صوبائی شوری کے رکن مفتی زیاو اللہ نے آمیر بیکرز کے پہلے برانچ کا اچتا کر دیا اس موقع پر آمیر بیکرز کے آنرز محمد علیاس خان محمد حافظ محمد اشفاق اور محمد لکبان بھی موجود تھے آمیر بیکرز کے آنرز محمد علیاس خان نے کہا ہے کہ نئے برانچ میں شہریوں کو صفائی سترائی اور ریائیتی قیمت پر آلہ میار کی اشیاء ملے گی شہریوں کو زیاد سے زیادہ سہولیات پر اہم کریں گے جے یو آئی کے صوبائی شوری کے رکن مفتی زیاو اللہ نے نئے بیکری کے قیام پر انتظامیہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ بیکری انتظامیہ صفائی سترائی آسان قیمت پر اشیاء کی فروقت کو یقینی بنا ہے اور بیکری آنے والے شہریوں کا خاص خیال رکھا جائے جس سے نہ صرف عوام کا اعتماد بحال ہو جائے گا بلکہ کاروبار کا بھی وست کا سبب بنے گا مزید کہا کہ حلال رسک این عبادت ہے اسی طرح اسلام میں گناہ پروشی بھی سخت منع ہے نیو ٹاؤن سے منشیات پروشی سٹریٹ کرائم اور کار لیفٹنگ میں ملاویس ملزیم گریفتار نیو ٹاؤن پولیس کی آدھی جورائیم پیچانہ سے ایک لاب زبردست کارو آئی تھانا نیو ٹاؤن پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کار لیفٹنگ منشیات پروش ملزیم کو گریفتار کر لیا ملزیم کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں کار چوری کر کے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزیم کے شناک فہاد خان اور فادی وز گلاب خان کے نام سے ہوئی ہے ملزیم منشیات پروشی سٹریٹ کرائم اور کار لیفٹنگ میں ملاویس ہے ملزیم کے قبضے سے غیر کانونی اصحہ منشیات اور تھانا نیو ٹاؤن کی سرکہ شدہ مہران کار برامت کر لی گئی ملزیم سے ایک عدد پسٹل اور چار بیما راؤنڈ اور ایک ہزار پچاس قرام آلہ کالیٹی کے چرز بھی برامت کر لی گئی سرکہ شدہ کار کا مقدمہ درچ ہے ملزیم کے خلاب برامدہ چرز اور نازائز اسکلہ کا مقدمہ اینٹی نارکو ٹیکس ایک درچ کر لیا گیا مزید کاروائی کے لیے شعبہ تفتیش کے حوالے کر دیا گیا نازمہ بات پوریس نے بیوی کے گلے پر چھوری سے وار کنے والے ملزیم کو گریفتار کر لیا ملزیم کے شناک گلام نبی والد محمد صادق کے نام سے ہوئی ملزیم نے اپنی بیوی سے جھگڑے کے دوران روڈ پر چھوری سے وار کر کے گلہ کٹ کر زخمی کر دیا تھا واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مسلسل شیئر کی گئی جس پر ایف بی انڈیسٹریل ایریا پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درچ کر لیا بات اندراج مقدمہ نازمہ بات پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے اندر خوفی اطلاع پر نازمہ بات نمبر تین سے گریفتار کر لیا ملزیم کو گریفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز اسٹوڈیو میں فیل بک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرین نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی